ابھی ابھی ایک لیٹس نیوز آ رہی ہے کہ اپنے جو کیار کے بھائی مطلب کامال راشد خان صاحب نے ایک سبرتست بیان دے دیا ہے اور بیان یہ دیا ہے کہ آج کے بعد وہ ریویو نہیں کریں گے کیونکہ ان کے ریویو پر بولیوڈ والوں کو اوبجیکشن ہے بولیوڈ ان کے اوپر اوبجیکشن کرتا ہے تو اس لیے وہ ریویو نہیں دیں گے ان کا لاسٹ ریوی ہوگا وکرم بیدا کا وکرم بیدا کے بعد وہ ریویو نہیں کریں گے مطلب یہ ہے وکرم بیدا کی دھجیاں اڑانے کے بعد وہ پھر کسی مووی کا ریویو نہیں کریں گے یہ ان کا کہنا ہے ان نے ٹویٹر ہینڈل پر اپنے یہ ووسٹ کیا ہے ٹھیک ہے ٹویٹ کیا ہے تو آپ مجھے یہ بتاؤ کیا آپ مانتے ہو کہ وہ بندہ جو لکھا ہے وہ ہینڈیٹ پرسنٹ صحیح ہے مجھے تو ایک سو دس پرسنٹ بتا رہا ہوں ون ہینڈیٹ ٹین پرسنٹ یہ بندہ جھوڑ بول رہا ہے یہ صرف سمپتی چاہ رہا ہے اس کے بعد اس سے بھی بری طریقے سے دھجیاں اڑائیں گے لکھ کے لئے لو موٹھا لگا لو ہینڈیٹ پرسنٹ آپ مجھے کمنٹ باکس میں جو رہا ہے کہ وہ جو کہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں مجھے اس لئے اس کے بعد پر احقین نہیں ہے کہ آپ خود ہی سوچو جس انسان کو اتنا درد ملاؤ وہ اچھے ساتھ نے دیکھے مومبائی آیا ہو اور مومبائی سے اس کو گریفتار کر لیا گیا ہو اور پھر اس کو اوپر کیس پر کیس لگا دیئے گیا ہو اور براماز کو وہ پوری ترکیس رویو دے نہ پایا ہو جیسے اس کی امید تھی وہ پوری چیز ہو نہیں پایا ہو اور وہ انسان اتنے آسانی سے چھوڑ دے گا ہائی کھانٹ بلیب دیس یار تو مجھے تو ہینڈیٹ پرسنٹ ہے یہ ایک سمپتی ہے ان کی کہ پبلک سے ان کو چاہیے کہ وہ لوگ کمنٹ کریں ان کو بتائیں بار بار کہ نئی سار آپ مجھ آئیے کہ آپ آئیے آپ کو ریویو میں دیکھتا ہوں آپ کو پرسند کرتا ہوں وہ اس کو چاہیے اور پھر وہ دھجیاں بولیوڈ کے ایسے ہی اڑائیں گے لکھ کے لے لو آپ اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ ان کی بار سے کتنا سہمت ہو ٹھیک ہے اور وکرہ میدہ کی دھجیاں اڑنے کے لیے آپ ریڈی رہو وہ اس کی دھجیاں ضرور اڑائیں گے لکھ کے لے لو ملتے ہیں نیکس وڈیو اتنا خیالے کو ملتے ہیں نیکس وڈیو بارا